انجلوں کے سپر میں کوئی ہم سپر نہیں ہوتا جو ٹوٹ جاتا ہے دل اس کا درد کم نہیں ہوتا بیسے کافی اچھی سائری بول دی ہے میں نے انہی دردوں کو کم کرنے کے لیے ٹیٹر میں ریلیس ہو گئی ہے بیل بوٹم اچھا کمار کی نئی کنجرمیٹیب سپائی ڈراما مووی جیسے دیکھنا تو بنتا ہے بات کر رہا تو فلم نیشنل ٹو بریپ کی کونسپٹ پر بنی ہے جہاں ایک دیش کو خود کو بچانے کے لیے دوسری دیش کی سرطوں کو ماننا پڑتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو پریشان مت ہو میں آگے اچھے سمجھانے والا ہوں پہلے فلم کی کہانی کا ہے اس بات پر بات کر لیتے ہیں فلم کی کہانی 1984 کے ٹائم جور کی ہے جہاں بھارت لگا تھا پلین آئیجاک کا سکار ہو رہا تھا اور کبھی پریشان بھی تھا اب تک کا بھی فلین آئیجاک ہو چکے تو بھارت کو نگویسیٹ بھی کرنا بڑا تھا ایسے ہی کچھ 1984 کی کہانی ہے جسے آئیجاک ایکسیڈنٹ کی کہانی سے ریلیٹ کیا گیا ہے جسے بولی بورڈ نے سنمیٹک پردے پر دگانے کے لیے پیش کیا ہے پاکستانی ٹیررز دلی سے سر لنکا کے لیے اوڑی فلائٹ کو آئیجاک کر لیتے ہیں جس میں 210 پیسنجر اس کو بندی بنا لیا جاتا ہے آئیجاک کرنے کا مطلب تا دلی سرکار کو مجھول کرنا ان کے ساتھی اور پیسے دینے کے لیے پھر میں اس ٹائم سرکار اندرہ گاندی کی ہوتی ہے اندرہ گاندی کا کیریکٹر فلم میں لارا دتا نے پلے گیا ہے جن کی ایکٹنگ کافی ٹھیک ہے لیکن تاریف یا اپر میک اپ آٹسٹ کی کرنی چاہیے پھر آئیجاک کرنے سے 210 پیسنجر اس کو پکڑنے کی پلاننگ بنتی ہے اور مووی کی ساری سٹوری سنیمیٹک فریم میں وہی چلتی رہتی ہے اب فلم میں کیسے کیا پلاننگ ہوتی ہے کیسے لوگ اسے چھٹاتے ہیں کیسے ٹیرز کو پکڑا جاتا ہے یہ سب جاننا ہے تو فلم کو دیکھ لینا لیکن اب فلم کی اچھی باتیں گیا ہے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں پہلا تو اتنے کورونا کے ٹائم کے بعد ہیٹر میں آپ کو ایک ٹروی ایوینٹ فلم دیکھنے کو مل جائے گی وہی دوسرا ہے بھی ایف ایکس اور سنیمیٹک لکس کا بھی بہترین کام کیا ہے ان دونوں نے ڈیالاؤگ ایکٹنگ ایکسن کے ساتھ بیکگرانڈ میجک کا کومبینیشن آپ کے دل جیتنے کے لیے کافی ہے بیکگرانڈ میجک ایٹیس کے ٹائم سے ریلیٹ کرتا ہے جس سے آپ اپنے آپ کو اسی ٹائم جون سے کنیکٹر پائیں گے تیسرا ہے کہ ہمار کو ریلیٹ کریں سکرین پلی ٹائم کافی کام ہے لیکن وہ اپنی ایکٹنگ اور پرپومنس سے لوگوں کا دل ضرور جیتے گی اب وہی اگر فلم کے گانوں کی بات کر لے تو بیسے سپائی اور انٹرگیٹیف فلم میں انہیں کم ہی رکھنا چاہیے کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں آڈیونس کا اٹینسن کم کر دیتے ہیں ڈیریکٹر رائٹر نے ان کے سکلز کا کافی وائدہ اٹھایا اور انہوں نے اچھی کافی اچھی تریف سے سٹوری لین کو آگے بڑھایا اگر ہم نیگٹیف پوائنٹس کی بات کر لے تو نیگٹیف پوائنٹس میں سب سے بڑا نیگٹیف پوائنٹ مجھے دیکھنے کو ملتا ہے سکرین پلی فلم کے پہلے آپ میں سٹوری اتنی سلو چلتی ہے کہ آڈیونس کا اٹینسن پوری طرح سے ختم ہو جاتا ہے سکرین پلی میں اتنی کنیکٹیوٹی نہیں ہوتی کہ وہ آڈیونس کو وہاں پر بات کر رکھے دوسرا فلم کا پلوٹ جو کسی ٹروی بینٹ سٹوری کو دکھانے سے زیادہ اپنا فوکس سے گروہ جنٹ کی سٹوری دکھاتے ہوئے معلوم پڑتا ہے جس سے آڈیونس کا سارا سارا آٹینس ختم ہونے لگتا ہے کیونکہ وہ تو کسی اور سٹوری کو دیکھ رہے آئے تھے وہاں کیونکہ سٹوری لائن پہلے آپ کی پوری فلیش بیک میں چلی ہے اکشہ کمار کی پاسٹ لائپ کو ایک دم کڑی تو کڑی دکھایا گیا ہے دوسرے آپ میں ایک چل میں آڈیونس ہم نے آپ کو کریکٹر پاتی ہے سکرین پلے فاسٹ ہو جاتا ہے اور ایک چل میں جو کونسپٹ تھا پلین آئی جیک کے اس کونسپٹ اور اس ایکسیڈنٹ سے بات ہونا شروع ہو جاتی ہے کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے کیوں کرنا ہے یہ سب ایک ایک کر کے سوال دماغ سے نکلنے لگتے ہیں کلائم ایکس کی بات رہا تو کلائم ایکس کافی اچھا ہے لیکن اسے اور بھی اچھا کیا جا سکتا تھا کیونکہ آخر میں لگتا ہے کہ کچھ یہاں پر ٹیسٹ آنے والا ہے لیکن تب تک فلم کتم ہو جاتی ہے اسے کافی اور سیمیٹک لکس میں بدلا جا سکتا تھا کلائم ایک چھوٹا اور انگیزنگ تھا جو کافی اچھی طرح سے آڈیونس کو انٹرٹین کر پاتا ہے آل آور فلم کی بات کرے تو کافی اچھی ہے انٹرٹیننگ ہے اور آپ لوگوں کو اچھی طرح سے انٹرٹین بھی کر پائے گی اب آپ کو آگے دیکھ رہی ہے یا نہیں دیکھ رہی ہے اس کا فیصلہ ہم آپ پر چھوٹتے ہیں لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور اگر آپ ایسے ریویو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں ٹیک کیر اور بائی بائی